ایک نکتہ رہبر معظم نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت دشمن نے ایک چال چلی ہے اور سخت نقصان دے کہ ایک طرف سے تکفیری لشکر ایک طرف سے یہ لشکر ہیں اور دوسری طرف سے تکفیری لشکر جیسے تخریبکار لشکر بنائی ہوئے ہیں سی آئی اے اور ایم ای سکس نے شیرازی خاندان سے آپ آشنا ہیں اس خاندان کے بڑے جید علماء بھی رہے ہیں لیکن اس وقت ان کے خاندان کے جو افراد ہیں وہ اس فتنی کی سرپرستی کر رہے ہیں ایک شخص ہے مجتبہ شیرازی سید محمد شیرازی جو مرہوم ہو گئے ہیں ان کے بائی سید صادق شیرازی جو اس وقت مرجید کے دعوے دار ہیں کم میں ہوتے ہیں ان کے بائی ہیں مجتبہ شیرازی ان کے کلپس انٹرنیٹ پر موجود ہیں آپ سنیں جس میں یہ رہبر معظم کے بارے میں امام خمینی کے بارے میں آیت اللہ بہجد کے بارے میں اب آیت اللہ بہجد تو سیاسی بھی نہیں ہے شخصیت شایفین فرد واحد هالک قبل کم سنه من يصلي طول الصلاة شنو وصلت نحیب وبکاء موشکین بالركوع يبكی بالقيام يبكی اللہ اكبر يبچی سبحان ربی العظیم وبحمده ویبچی يبچی يبچی اللہ اکبر كل بکاء يقول اللحیتو كانت تبتل من الدموع حصا وحصیر المسجد كان يبتل من الدموع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ بارہ اماموں کے علاوہ کسی اور کی بھی اتباع کرنی ہے سمجھ جاؤ ان باتوں کو اچھی طرح سے اگر کوئی اور چیز ہوتی تو وہ بتا دیتے ایمر آی ابرار علیہ السلام نے کبھی نہیں یہی کہا کہ ہمارے علاوہ کوئی ایک اور طبقہ بھی ہے اس کی تم نے تاعت کرنی ہے تاعت اتباع فیروی مخصوص ہے کس کے لئے ایم ایتھار علیہ السلام کے لئے یہ بات بدی ہی ہے تقلیت ولایت فقیح نہ صرف اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بدی ہیات کے خلاف ہے مذہب کے خلاف ہے کسی سے ان کی ولا میں شراکت نہیں ہے ان کی امامت میں ان کی حق تاعت میں کسی کو شریک نہیں کرنا اگر یہ سمجھ گئے نا میرے عزیزو تو ولایت فقیح چلا گیا ختم اگر یہ سمجھ گئے تو تقلیت اجتحاد مرجعیت سب ختم ہو گئے آپ نے کن کی اتباع کرنی ہے کن کی تاعت کرنی ہے ایم ای عبرار علیہم الصلاة والسلام اور یہ ہمیشہ ہے امیر المومنین کی فوج کا اپنا ہی ایک حصہ علی کے خلاف ہمیشہ آج بھی ہے یہ خوارج کا ایک گروہ امام عسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ ایک لشکر ہمیشہ ہمارے کمزور فکر شیعوں کے لئے ایک لشکر یزید کے لشکر سے بتر ہمیشہ موجود ہے امام عسدہ ہوں فرماتے ہیں کہ ایک لشکر ہمیشہ موجود ہے اور مستضعف شیعوں کو یہ کون لوگ ہیں جو ان کے ایمان کو خراب کرتے ہیں جو شیعہ کے ایمان کو زائل کر دیتے ہیں وہ لشکر اس وقت قوی ہے انشاءاللہ میں عرض کروں گا بات میں کہ وہ لشکر اس دفعہ زیادہ آمادگی کے ساتھ آیا ہے پہلے سے قائم ہے لیکن اس دفعہ برپور تیاری کے ساتھ وہ لشکر میدان میں اترا ہے